اسلام علیکم سکوئر کوفی میں اللہ لکھنا سیکھیں گے آج ہم دیکھیں ایک چیز کا دھیان رکھیں سکوئر کوفی سکوئر کا مطلب مربع جیسے یہ سارے بنے ہوئے ہیں مربع یہ تب ہی کہلاتا ہے جب اس کی چاروں سائٹس برابر ہوتی ہیں ان کی پہمائش تو جب آپ لکھیں گے سکوئر کوفی میں تب آپ نے ایک چیز کا دھیان لازمی رکھنا ہے کہ حرف کی مٹائی اور اس کے درمیان میں جو فاصلہ ہوگا وہ سب ایک برابر ہو یہ نہیں کہ یہ زیادہ ہے یہ کم ہے نہیں یہ ہر چیز یہاں پہ ایک برابر ہوگی تب ہی وہ سکوئر کی شیپ میں آئے گا ٹھیک ہے تو ہم شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں لوں گی ایک تو یہ کہ میں جو ایک باکس ہے بلوک ہے وہ یہ چارٹ چھوٹوں کا ایک لے رہی ہوں ٹھیک ہے اور یہ کہ میں یہ سیون بائی سیون لوں گی ٹھیک ہے تو پہلے یہ دیکھ لیں آپ یہ دیکھیں یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے 7 میں 7 بلوکس یہاں سے لوں گی اور 7 بلوکس ٹھیک ہے یہ ایک چھوڑ کے یہاں سے 1 2 3 4 5 6 اور یہ 7 کیا کرنا اس کو اب ایسے پہلے بند کرنے ٹھیک ہے پورا ایک ڈبا منا لے مربا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہے 7 بائی 7 سکوئر اب آپ نے کیا کرنا اب آپ نے لکھنا ہے الیف یہ ایک پوری لائن یہاں پہ ایک لائن لگا لیں یہ دیکھیں یہ آپ کا الیف ٹھیک ہے تھوڑا زوم کر دیتی ہوں یہ آپ کا الیف ٹھیک اب ہم نے باقی کرنا ہے اس کے لئے آپ کریں گے یہ دیکھیں یہاں سے اپنے ایک لائن چھوڑ کے پوری یہاں سے کرنا یہ ایک لائن چھوڑ دیں یہاں سے اب آپ نے تیسرے بلوک سے سکس بلوک تک تیسرے بلوک سے سکس بلوک تک ایک لائن کھینچ لیں پھر بیچ میں ایک پوری قولم کا گیپ چھوڑ کے اگین ویسے ہی ٹھیک ہے ایسے اپنے ایک ایک چھوڑ کے قولم لائن لگانے یہاں تک ٹھیک ہے یعنی 1 2 3 4 4 قولم تک آپ نے ایک لائن لگانے لئے ٹھیک اب آپ اسے یہاں سے جوڑ لیں یہ گیپ والی جگہ پہ لائن لگا لیں اور یہاں سے اوپر سے بند کر دیں ہمارے پاس لام ہیں دونوں ٹھیک ہے اور یہ والی لائن پوری جائے گی انڈ تک ٹھیک اب آپ نے یہ ہاں یہ ہاں بن رہا ہمارا اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے یہاں سے ایک چھوڑ کے قولم ان دو قولم کو فل کر دینا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور یہاں سے صرف ایک کا گیپ دیں گے ایک رو کا اور اس کے درمیان میں وہ دائرہ ہوتا ہے وہ بنے گا یہاں پہ یہ سکھت رو ہے اور یہ ہی سے سکھت کولم ہے یہ نہیں تھی یہاں آپ کی دائرے لگا یہ لائنز لگانے یہ بن گیا آپ کا ہاں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اگر آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے اس کو کینویس پہ اتارنا ہے یا آرٹ شیٹ پہ تو اس کے لئے آپ لیں گے کاربن پیپر یہاں سے بھی کاربن پیپر اسے رکھیں گے اپنی آرٹ شیٹ پہ یا کینوز پہ فار اگزمپل یہ آپ کی آرٹ شیٹ ہے اس پہ آپ نے رکھا کاربن پیپر اوپر یہ پیپر اسے اگین آپ ٹریس کریں گے تو وہ آپ کا نیچے ٹریس ہو جائے گا چھپ جائے گا اور اس پھر آپ اس کو کلر کریں پینٹ کریں جو مرضی آئے کریں آپ کو اس کو مزید تھوڑا سا ڈیکوریٹ کرنا ہے تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہاں پہ اب میں نے ہاف کا یہ ہاف کا گیپ ہے اس کے نسبت ٹھیک ہے اس کا ہاف کا کریں گے یہ ایک بلوک لے رہی ہوں میں ایک بلوک کے گیپ سے آپ اس کو سارا کو اس کے ارد گرد ایک سکوئر بنانے یہ دیکھیں یہ صرف سکچ ہے جب آپ اسے اپنی آرٹ شیٹ پہ یا اس پہ اتاریں گے تو پھر آپ نے باقی مزید جو بھی آپ کو کلر کرنا ہے پینٹ کرنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے یہ دیکھیں یہ ایک ڈیزائن بتا رہی ہوں میں ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے ہاف کا گیپ دیا لیکن اب باہر آپ پورے ایک اس 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 حساب سے اس کا گیپ دیں گے یہ دیکھیں یہاں سے تو باہر کا آپ کا بنے گا نائن یہ سیون تھا یہ ایک ایک میں نے اور اڈ کر دیا تو نائن بائن نائن کا بن جائے گا یہ دیکھیں یہ اس کا ڈیزائن ہے یہ ایک بلوک کے اندر ہے ٹھیک ہے چاہیں تو آپ یہ بنائیں چاہیں تو نہ بنائیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے چاہیں تو ڈیزائن کا ڈیزائن بنایا ہے اگر دیکھیں میں نے لیے 7x7 کا یہ ایک بلوک اور اس کے اندر پھر میں نے یہ دیکھیں یہ ایک پوری رو میں نے ٹریس کیا گیا ایک رو کو پوری کو چھوڑ کے نیچے آئیں تو یہ دیکھیں یہ ون 2,3,4,5,6,7 یہ دیکھیں تھرڈ رو پہ آئیں گے اور یہی سے یہ دیکھیں ون ون قولم کو آپ لے کر جائیں گے 6 رو تک ایک ٹریس کریں گے پھر ایک قولم چھوڑ کے اگر ویسے ہی پھر ایک قولم چھوڑ کے یہاں تک یہ آپ کا یہاں سے اوپر سے کنیکٹ کریں گے اور نیچے سے اور یہ آپ کا پھر ہاں بن جائے گا اور یہ جو آپ کا یہ ہاں کا دائرہ ہوتا ہے وہ آپ کا سکس اور سکس سکس رو اور سکس کولم پہ جا کے بنے گا ٹھیک ہے یہ والا میں نے ویسے ہی ڈیزائن بنائے مجھے اچھا لگتا ہے آپ نے جو مرضی ہے کرنا اس کے بغیر بنائیں اس کے ساتھ بنائیں آپ کی مرضی ہے اگر آپ بنائیں تو مجھے ضرور دکھائیے گا اسلام علیکم مجھے ضرور دکھائیے گا